بلوچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا صدر عارف علوی کو پانچ صفات اور ساتھ نکات پر مشتمل جواب بھی خد پنجاب اور خبر پختوکوہ اسم یا کسی آئینی اور قانونی مقصد کے لیے نہیں وفاقی حکومت کو بلاک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آپ نے اس بدنیتی پر کسی قسم کی تشویش ظاہی نہیں کی آئین کے ساتھ چھیر چھاڑ کو آپ نے مقمل طور پر نظر انداز کیا جو نہایت افسوسناک ہے وزیراعظم کا مزید کہنا ہے کہ انتقابات کرانے کی ذمہ داری آئین نے الیکشن کمیشن کو سومپی ہے آپ کا خط تحریک انصاف کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے خط یک طرفہ اور حکومت مقالف خیالات کا حامل ہے آپ کا خط صدر کی آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں حکومت پرعظم ہے کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم کا خط میں مزید کہنا ہے کہ قومی کمیشن برا انسانی حقوق کی ریپورٹ پیٹیا حکومت پر فرد جرم ہے آپ نے نیجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ افراد تفریح پیدا کرنے کی کوششوں کو نظر انداز کر دیا افسوس بطور صدر پاکستان آپ نے ایک بار پھر ان واقعات پر آواز بلند نہ کی اپنے خط میں آپ نے جلب و لہجہ استعمال کیا اس وجہ سے جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں وزیراعظم کی جانب سے یہ خط میں جواب دیا گیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آنیف علمی کے خط کا بھرپور جواب وزیراعظم کا صدر مملکت کے ہر شکوے کا جواب صدر مملکت کو پانچ شفات اور سات نکات پر مشتمل جوابی خط وزیراعظم کی جانب سے جوابی خط میں لکھا گیا جناب صدر آپ کا خط یک طرفہ اور حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے جس کا آپ نے کھل لم کھلہ اظہار کیا آپ کا خط پی ٹی آئی کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے لکھا کہ خط میں استعمال کیا گیا لب و لہجہ جواب کا متقاضی تھا آپ کا خط صدر کی آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں صرف یہی نہیں وزیراعظم نے جوابی خط میں یہ بھی لکھا آپ کے 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کے سابق وزیراعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا آپ کے اس حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا جناب صدر آپ آتیکل 91 کلوز 5 کے تحت بطور وزیراعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے کئی مواقعوں پر آپ نے منتخب آئینی حکومت کے خلاف کام کیا جبکہ میں نے بطور وزیراعظم آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کی کوشش کی وزیراعظم نے لکھا آپ نے دو صوبوں میں بدنیتی پر مبنی اسمبلیوں کی تحلیل پر کسی قسم کی تشویش تک ظاہر نہ کی یہ سباپ نے چیئمن پی ٹی آئی کی انا اور تکبر کی تسکین کے لیے کیا صبحی اسمبلیاں وفاقی حکومت کو بلیک مل کرنے کے لیے تحلیل کی گئیں پنجاب اور خیبر پختنخامہ الیکشن کے معاملے پر وزیراعظم نے لکھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی طرف سے انتخابات کی تاریخ دے دی آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو آپ نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جو نہائیت افسوسناک ہے الیکشن کرانی کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے جس نے اب آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی ہے آئین کے مطابق صدر کابینہ یا وزیراعظم کی ایڈوائز کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر وزیراعظم نے لکھا کہ آپ نے صرف ایک جماعت کے کارکنوں اور رہنماؤں کی بات کی حکومت کسی کو بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت پہ ہی دے گی بطور وزیراعظم اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں صدر مملکت نے چوبیس مارش کو وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا جس کا جواب دے دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران نیازی نے ہمیشہ صرف بیان بازی کی ہے قوم ان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مایوس کن کارکردگی سے متعلق پوچھ رہی ہے آج کے معاشی سیاسی اور انتظامی چلنجز ان کا ناکام پولیسز کا شاخصانہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمران نیازی نے ہمیشہ صرف بیان بازی کی ہے قوم ان کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مایوس کن کارکردگی سے متعلق پوچھ رہی ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران نیازی الیکشن نہیں پھر سے اپنی سیلیکشن چاہتے ہیں لاہور کے عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا دس نکاتی ایجنڈا کسی مزاق سے کم نہیں اگر معیشہ ٹھیک کرنی تھی تو دس سال خیبر پختونخاں میں کیوں نہیں کی فوراں فنڈنگ کا جواب دے دیں مانی لانڈنگ پر خود کا بپائی چوائے کا لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی سیلیکشن نہیں کرانا چاہتے تم پھر سے اپنی سیلیکشن کرانا چاہتے ہو کل لاہور کے لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے یہاں تک مسترد کیا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ کی تصویریں جوڑ کر منارے پاکستان کی تصویریں جوڑ کر پھر اس کے درمیان سے منارے پاکستان ہی غائب ہو گیا کل تصویریں کو جوڑتے جوڑتے دس نکاتی ایجنڈا میں گورنرس ملک کی ٹھیک کر دوں گا وہ کیسے ٹھیک کرو گے دس سال خیبر پختون خواہ میں رہے ہو چار سال وفاق میں رہے ہو چار سال پنجاب میں رہے ہو تو گورنرس ٹھیک کرنے کا مطلب جو ہے کہ فرہ گوگی اور پنکی پیرنی کو ملک کی گورنرس حوالے کر دو گی تو ملک کا گورنرس ٹھیک ہو جائے گی جو تم نے کی اگر کرنی تھی معیشہ ٹھیک تو دس سال خیبر پختون خواہ میں کیوں نہیں کی یہ منافقت یہ جھوٹ یہ فراڈ دھوکے بازی یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آخری جھوٹ ابھی پٹاری میں پڑا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے وہ بے نکاب کہیں نہ ہو جائے طاقتور کو قانون ایک ہوگا اور غریب کا ایک ہوگا بلکل ہوگا جس دن تم جیل جاؤگے جس دن تم جواب دوگے چورمن تریک انصاف عمران خان نے انتقابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے چورمن پی ٹی آئی نے پارٹی کا الیکشن سیل بھی قائم کر دیا ہے ہمائیوں اختر پی ٹی آئی الیکشن سیل کے فوکل پرسن ہوں گے تحریک انصاف الیکشن سیل میں مرکزی نائب صدر اجاز شہدری ریاض فتیانہ رائے عزیز اللہ میمبر نامزد کیے گئے ہیں پارٹی الیکشن سیل انتقابات کے حوالے سے تقنیقی امور دیکھے گی جبکہ ووٹر لسٹوں بلوک کوٹ اور دیگر تقنیقی معاملات پر امیدواروں کی معاونت کرے گی عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن سیل بھرپور انداز انتقابی امور سے پارٹی قیادت اور امیدواروں کو آگاہ رکھے انتقابات ہو کر رہیں گے حکمرانوں کو اس سے بھاگنے نہیں دیں گے وفاقی وزیر خاجہ سعاد رفیق کا کہنا ہے کہ عمران خان پاکستانیوں کو عبدی غلامی کی زنجیریں پہنانا چاہتے ہیں پاکستان میں گمراہی و نفرت پھلانے کے لئے فورن فنڈنگ کے بل پر زہریلا پروپرگنڈا پھلایا گیا ہے ٹویٹ میں خاجہ سعاد رفیق نے مزید کہا کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو کپتانی واپس نہیں ملے گی عمران حکومت نے اپنی نلائکی سے پاکستانیوں کو غیر ملکی کرزوں کے ریکارڈ بوشتلے دبا دیا اسٹیبلشمنٹ کا سابقہ منظور نظر عمران نیازی اب انٹی پاکستان طاقتوں کے مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے پیٹیا کے خفیہ فورن فنڈنگ پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے اقتدار کے لئے فاشس عمران شیطانیت سے بھی اتحاد کر لیتا ہے فورن فنڈٹ فتنے کا راستہ روکا جائے گا جبکہ پی ٹی آئی رہنما پرویز الہی نے کہا ہے کہ منار پاکستان جلسے کے عوامی ریفرینڈم نے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنا دیا ہے اپنے بیان میں چودے پرویز الہی نے مزید کہا کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں لاہور کے جلسے سے مخالفین کی اچھی طرح آنکھیں کھل گئی ہوں گی نگران حکومت پی ڈی ایم نے جلسے کے راستے میں ہر رکاور کھڑی کی لیکن عوام پھر بھی منار پاکستان پہنچے عوام نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ آئینے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف سن لیں الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں صدر مملکت نے شہباز شریف کے خلاف آئینی چارج شیٹ فریم کی ہے جوابی خد سے کچھ نہیں ہوگا اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ادھار تیل کی سہولت آٹھ ماہ میں ہی ختم کر دی ہے یو اے ای مو نہیں لگا رہا شدید معاشی بہران دروازے پر آ گیا ہے ٹوئیٹ میں شیخ رشید نے مزید کہا کہ جو یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر لیں گے وہ ملک کو خانہ جنگی کی جانب لے جا رہے ہیں ملک نے آئین کے ساتھ چلنا ہے یا بدمواشوں کے ساتھ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے جو کشمیر کی جدو جہدے آزادی سے نہ آشنا ہیں انہوں نے گلگت بلتستان کی پولیس پر صوبے سے باہر جانے پر پابندی لگا دی مینارے پاکستان کے جلسہ ناکام کرنے کے لیے تھریٹ آلرٹ جاری کیا انٹرنیٹ بند اور گرفتاریاں کی گئیں اصل خوف عمران خان کی مقبولیت سے ہے باقی سب بہانے ہیں آئی ایم ایف تو کیا جنیوہ ڈانر کانفرنس سے بھی کچھ نہیں مل رہا کوئٹا کی جوڈیشل عدالتی پی ٹی آ کے سربراہ بران کان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو ایک روزہ رہداری ریمان پر لاہور پولیس کے حوالے کر دیا کوئٹا سے فرید اللہ کی یہ رپورٹ دیکھئے کوئٹا پولیس نے حسان نیازی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کلیم اللہ مشوانی کی عدالت میں پیش کیا جس پر لاہور پولیس نے عدالت میں مراسلہ پیش کیا کہ حسان نیازی کو لاہور کی انصلاد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنا ہے عدالت نے حسان نیازی کو ایک روزہ رہداری ریمان پر لاہور پولیس کے حوالے کر دیا حسان نیازی کی پیشی پر تحریک انصاف کے بکلہ کی بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی لوہر پولیس حسان نیازی کو لینے کے لیے گزشتہ رات ہی کوئٹہ پہنچ گئی تھی مفت آٹا فراہمی کے مرکز کا دورہ کیا ہے تو وزیراعظم شہباز شریف نے بہاورپور میں مفت آٹا فراہمی کے مرکز کا دورہ کیا وزیراعظم شہباز شریف بزرگ شہریوں سے گلے ملے عوام سے ان کے مسائل بھی دریاد کیے وزیراعظم نے انتظامیہ کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ جو شہری آٹے کا ایک تھیلہ لے چکا ہے اسے آئندہ دو تھیلے دیا جائیں وزیراعظم شہباز شریف نے ملتان میں بھی مفت آٹا فراہمی کے مرکز کا دورہ کیا ہے تو وزیراعظم شہباز شریف نے بہاورپور میں مفت آٹا فراہمی کے مرکز کا دورہ کیا ہے ہیدر آباد زمنی بلدیاتی الیکشن پالنگ جاری ہے یو سی ٹوئنٹی ایٹ کے پالنگ سٹیشن پر کشیدگی کے بعد پولیس کی بھاری نفری تائینات کردی گئی ہے یو سی ٹوئنٹی ایٹ کے وارڈ برن میں پی ٹی آئی پیپلس پارٹی کی کارکنوں کے ایک دوسرے پردھاندلی کے الزامات بھی لگائے گئے مزید جانے گے اپنے نمائندے ایلطاف کورٹی سے ایلطاف اس وقت کیا صورتحال پولنگ سٹیشن کی یہ صبحی سے یہاں پر گوئی گیارہ بجے کے بعد سے یہاں پر پیپلس پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے اندر کشیدگی برقرار تھی پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے حوالے سے دو دو لوگ جاتے تھے تین تین جاتے تھے جس کے اوپر کبھی ایک پارٹی اپراس کرتی تھی دوسری پارٹی کبھی دوسری پارٹی اپراس کرتی تھی اس کے اندر کوئی کشیدگی بڑھ گئی تھی اور تلخ خلامی کے ساتھ ہاتھ پائی گئی ہوئی جس کے پر اطلاع یہ ہے کہ پولس نے تین افراد کو یہاں پر حراست میں لیا ہے اس کی یہاں پر ہنگا مار آئی کی اور جھگڑے کی اس علاقے پر پولس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے پولس کمانڈویں، ایسی سیو کے یہاں پر جو پولس کے ایلکار ہیں وہ یہاں پر بھاری نفری پہنچ گئی ہے جبکہ ریٹرننگ آفیسر ہے اور ریجنل ریٹرننگ آفیسر ہے علیکشن کے وہ بھی یہاں پہنچ گئے تھے انہوں نے دورہ کیا اور یہاں پر جو ریٹرننگ آفیسر ہیں یوسف بھجیدانوں وہ بدستور یہاں پر موجود ہیں اور پولنگ کا عمل اپورا منطور پر جاری ہے اس علاقے کے اندر جس علاقے کے اندر پولنگ جاری ہے رضیہ فلطانہ اسکول ہے یہ اوڈینس انمہ کے آقاب کے اندر واقع ہے یہاں پر گنجان آباد علاقہ ہے سب سے زیادہ یہاں پر حیران گیتی بات ہے کہ یہاں پر جو بوگ ڈالنے والے ان کی تعداد تو کم ہیں لیکن جو بوگ ڈالوانے والے اہامی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گریٹر اقبال پاک میں ہونے والے جلسے میں کارکنان جاتے جاتے منارے پاکستان کو کرچا کنڈی میں تبدیل کر گئے ہر طرف گندگی ہے جلسہ گار اطراف میں بریانی کی خالی ڈبوے پارٹی پرچم اور شاپنگ بیک بکھرے پڑے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے زین علی جی زین بتائے گا کل اس وقت میں موجود ہوں گریٹر اقبال پاک منارے پاکستان میں جہاں پر گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنی سیاسی پاور کا شو کا جو مظاہرہ ہے وہ کیا گیا تھا گریٹر اقبال پاک کچھرا کنڈی کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہی ہے جلسہ گار پوری کی پوری اس وقت گندگی کا جو ڈیر ہے وہ بن چکی ہوئی ہے کرسیاں ٹوٹی پیاں پر پڑی ہوئی ہیں جبکہ منارے پاکستان کے ارد گر جو سیکیورٹی حسار جو گیٹ لگا کر حسار قائم کیا گیا تھا وہ گیٹ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پودوں کو شدید نقصان پہنچا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو جھنڈے ہیں وہ جو کارکنان اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ان کے ڈنڈے اور وہ جھنڈے وہ بھی اس وقت یہاں پر ویسے کے ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں کھانے پینے کے شیعہ کارکنان جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان کے ریپرز بریانی کے ڈسپوزیبل ڈبے اور جو گلاس تھے وہ یہاں پر ویسے کے ویسے چھوڑ گئے ہیں اس سے پہلے کئی سیاسی جماعتوں نے یہاں پر جو ہے اپنی سیاسی طاقت کا جو مظاہرہ کیا تھا لیکن جو بھی یہاں پر اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے اس کے بعد یہ جو جگہ ہے کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے لیڈرشپ کی جانب سے کارکنان کو صفائی کے حوالے سے کوئی ہدایات بھی جو ہے وہ جاری نہیں کی جاتی جی فواد چاہتری پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو لے چلتے ہیں نوٹسیز دیے جا رہے ہیں عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں یہ تمام فستائی حد کنڈے آپ کے سامنے لیکن اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب لہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے عزر مشوانی آج تیسرا دن ہے ہمیں عزر مشوانی کا کچھ پتہ نہیں عزر کی جو فیملی ہے عزر کا جو خاندان ہے وہ تو اس کے اوپر پریشان ہے ہی لیکن عزر مشوانی ہمارے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن اور پاکستان کے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن جس طریقے سے ان کو غوا کیا گیا جس طریقے سے وہ اب تک مسنگ پرسن ہے یہ ناقابل قبول ہے شاہد حسین لندن چھوڑ کے پاکستان آئے کہ جی میں یہاں پہ پاکستان کے لئے کچھ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں برٹش نیشنل ہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے ان کا بھی تین دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر میں آپ